بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی سے پہلے ہاتھ کی یہ لکیر ضرور دیکھ لینی چاہیے اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھ میں شادی کی لکیر کے بارے میں آگاہ کریں گے اور اس کے انسانی زندگی پر کیا سرات مرتب ہوتے ہیں یہ جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں آئیے بڑھتے ہیں اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ہاتھ کی مٹھی بند کرنے کے بعد چھوٹی انگلی کے نیچے جو لکیریں آتی ہیں انہیں شادی کی لکیریں یا ریلیشنشپ لائنز کہا جاتا ہے محبت کے اعتبار سے جب کوئی انسان کسی سے جڑنے لگتے ہیں تو ہاتھ کے کنارے پر اس کی اثرات واضح ہونے لگتے ہیں اگر یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں تو یہ بہت سے تعلقات کو واضح کرتی ہیں لیکن اگر یہ بڑی لائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کے ساتھ رشتہ لمبے عرصے تک چلنے کے امکانات ہیں جس کو ہم شادی بھی کہتے ہیں لیکن اگر یہ دو لائنیں ہیں جن میں سے ایک بڑی اور ایک چھوٹی ہے اور چھوٹی لائن بڑی لائن سے پہلے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے انسان کی زندگی میں مختصر عرصے کے لیے ریلیشنشپ آئے گا یا تو پھر وہ منگنی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور ریلیشن لیکن اگر یہ چھوٹی لکیر اس بڑی لکیر کے بعد آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایک چھوٹے عرصے کا ریلیشنشپ منظر عام پر آئے گا اگر یہ بڑی لکیر درمیان سے ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بہت سے مسائل آئیں گے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی سے بات کرے تو مسکرا کے کرے اگر شادی کی بڑی لکیر دل کی لکیر تک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تعلق دل سے جڑا ہوگا اگر شادی کی بڑی لکیر دماغ کی لکیر تک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلق دماغ سے جڑا ہوتا ہے اگر شادی کی لکیر چھوٹی انگلے کے ساتھ والی انگلی تک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق عزت دولت اور شہرت کو بڑھائے گا اگر شادی کی لکیر میں بار بار مائنس کے نشان آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بدنظری اور حسد کے بہت سے اثرات ہیں اور انہیں اپنے تعلق میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہیں اس طرح سے اللہ کی فضل و کرم سے اللہ کی حفظ و ایمان میں رہیں گے ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ